نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ و صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر میں فل جانشینِ حضرت شیخ الحدیث پیکرِ خلوس و محبت سفیرِ عشق و محبت نازشِ ملتِ اسلامیہ سرمایہِ اہلِ سنت رونہ کے بزمِ علماء حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب دامت پرکات حکم العلیہ اس پاک محفل میں تشریف فرما مشایخِ عزام علماءِ کرام منتازمینِ محفل شرقاءِ سننی کانفرنس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے حضرت مولانا محمد شفیق چشتی صاحب اور ان کی مسجد کی انتظامیہ اور ان کے ساتھ اس پروگرام میں کام کرنے والے تمام احباب کو مبارک بات دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں وہ سب کچھ عطا فرمائے جو رسول اللہ کے نوکروں کو دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے اہلِ سنت کے نوجوان مجاہد خطیب عالمِ دین جن کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ صرف عالمِ دین کے لختِ جگر نہیں ان کی فیملی علماء کی فیملی علماء کا خاندان ہے بڑی محبتوں اور بڑی پیاری پیاری عداؤں کے وہ امین ہیں میری مراد میرے بھائی حضرت علامہ خطیب پاکستان محمد عبد الحمید چشتی صاحب خطیبِ عظم سیالکورٹ انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا میں حاضر ہوں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے میرے بعد آپ کو دو خطیب ملیں گے سننے کو اور دونوں کا نام بھی ایک ہوگا کام بھی ایک ہوگا اللہ تو ان کے آپ نے خوبصورت خطابہ سننے ہیں اب میں نے خود ان سے گزارش کی تھی کہ میں پہلے میری حاضری ہو جائے بغیر تمہید کے آپ نے بڑے خوبصورت خطابہ سننے ہیں اپنی جماعت کا ایک چھوٹا سا خادم سمجھ کر اور رسول اللہ علیہ السلام کا نوکر سمجھ کر میری بات کو بھی امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو مقام پڑا ہے الحمدللہ یہ آیت مبارکہ جب بھی پڑی جاتی ہے اہل ایمان کے گلشن میں بہار آ جاتی اور ہر بے قرار کو قرار مل جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے وجہ بھی ارز کر دیتا ہوں کائنات میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو سکھ نہیں چاہتا ہر بندہ کہتا ہے مجھے سکون چاہیے مجھے سکھ چاہیے کافر اور مومن میں ذرا فرق ہے کافر کو دنیا میں سکون چاہیے اور مومن کو دنیا میں بھی سکون چاہیے قبر میں بھی سکون چاہیے پل سرات میں بھی سکون چاہیے میدانِ حشر میں بھی سکون چاہیے مومن کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہے کہ مجھے ہر جگہ سکون چاہیے آپ میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ سارے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے میں بیان کر رہا ہوں اسے سنیں کوئی مسلمان اکل مند ایسا نہیں ہے کہ جسے سکون نہ چاہیے اور کائنات تلاش سکون میں ہے میں بھی یہی جاتا ہوں آپ بھی یہی جاتے ہیں علماء بھی یہی جاتے ہیں صلحاء بھی یہی جاتے ہیں خطباء بھی یہی جاتے ہیں کائنات کا ہر فرد یہ چاہتا ہے میں جس آلم میں رہوں سکون میں رہوں رب کائنات نے فرمایا میں تمہارا مہربان رب ہوں سکون میں رہنے کا میں تمہیں بتا دیتا ہوں ادھر ادھر دھکے نہ کھانا اس کے دامن میں آ جانا تمہیں سکون مل جائے گا یا اللہ کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ الْلَالَمِينَ اے محبوب ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر دے جا لوگوں اگر ہر جہان کے تو کسے بچنا چاہتے ہو محمد کی بنا ہمیں آ جاؤ اللہ تمہاری اوقات نہیں دیکھے گا محمد کی ذات دیکھے گا آپ حضرات ابھی نعرہ نہ لگیں تھوڑی سی احتیاط کریں کچھ باتیں سن لیں جب طبیعت لگے تو پھر کچھ ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ سے نعرے لگوانے ہیں میں جیسے گفتگو شروع کر چکا ہوں جب آپ کی طبیعت ثب کی کریں پھر نعرہ لگانا بگرنا نہ لگائیں آپ میری گفتگو سنیں اللہ نے قرآن ہر عالم کی رحمت مصطفیٰ اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اٹھارہ ہزار عالم کا روپ جب موجود اتنے عالم تو ہے مجھے نام ہی نہیں آتا ہے میں گننا چاہتا ہوں نہ میں گن سکتا ہوں میں صرف یہ کہنے لگاؤں جس جس عالم سے ہمارا واسطہ پڑے گا اس عالم کی رحمت مدینہ کا تاجدار ہے اور یہ کوئی بریلویت نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے سنیے اگر اس کو سمجھنا ہے تو ایک اور آیت ساتھ ملاتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین اے محبو ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت منا کر بھیجا امام بہکی رحمت اللہ تعالی رحمت کا ایک ترجمہ لکھتے ہیں رحمت کا ترجمہ یہ ہے مشکل کشا ہونا حاجت روا ہونا اب سینے پر ہاتھ رکھ کے اس ترجمہ کو سماعت فرمائیے اگر لطف نہ آئے تو بے شک مجھے اشارہ کر دینا میں خطابت چھوڑ دوں گا اس کا معنی یہ ہے الحمدللہ رب العالمین ومار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین فرمایا پیارے سارے جہانوں کو پالنے کے لیے میں کافی ہوں سبھالنے کے لیے تو کافی جس کو مصطفیٰ کی رحمت نے سبھالا اور صرف وہ بولے ہر بندہ نہ بولے ذرا آپ ہاتھ کڑا کر کے بولے مجھے پتا جلے کس کس کو سبھالا ہے میں پھر یہ بات بتانے لگا ہوں مت ڈرا کرو کسی کم بخت کے ڈرانے سے کوئی آپ کو قبر سے ڈراتا ہے کوئی حشر سے ڈراتا ہے قبر کا عذاب بھی برحق ہے حشر کی سختیاں برحق ہیں پر میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں لوگوں اگر قبر و حشر میں سلیل ہونے سے بجنا چاہتے ہو محمد کی بناہ میں آ جاؤ اللہ تمہارا مو نہیں دیکھے گا محمد کا مو دیکھے گا جن کا یہ عقیدہ ہو وہ اونچی عوض سے کہلیں سبحان اللہ اور میں اپنی تقریر میں میری عادت نہیں ہے میں خامقہ کسی کا نام لوں اور اسے چھیر چھاڑ کروں ویسے بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے میں ان لوگوں کو تو کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتا جو بھرے مجموع میں کرسی پر بیٹھ کر کہیں کہ ہمارے پورے خاندان میں عزت والا ہی کوئی نہیں یہ تقریر ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سے کسی کی عزت نہیں میں نے کہا اصل کمینہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی خدا کی بارگاہ میں عزت نہ ہو آپ کو سمجھ آئیو تو بولیں بندہ داری رکھا کے کہے میں بے عزت ہوں مدرسے میں پڑھا کے کہے میں بے عزت ہوں خطابت کر کے کہے میں بے عزت ہوں نمات پڑھ کے کہے میں زلیل ہوں اور میرا یہ جملہ سننے جو کہ سننی کام پرنس ہے یہ جملہ زلیل نہیں ہوتا اور کوئی زلیل سننی نہیں ہوتا آپ کو اگر اپنی عزت کا احساس ہو تو بولیں سننیوں میں کوئی زلیل نہیں ہوتا اور زلیل کوئی سننی ہوتا ہی نہیں اور سننے میرا یہ جملہ کوئی کہہ دی اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا زلیل وہ ہوتا ہے جو محمد سے نام آگے اور عزت والا وہ ہوتا ہے جو چوکھٹے محمد کا فقیر بن جائے میں اللہ کا قرآن پڑھ دیتا ہوں اللہ قرآن میں برماتا ہے ولی اللہ العزت عزت اللہ ہی کے لیے ہے والے رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے میں سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں نام میں کسی کا نہیں لوں گا جو یہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نبی کی عزت نہیں یہ کمینے قادیان کے دجال کے امتی ہوں گے اور ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس کی عزت کا یہ عالم ہے کہ جو زمین قدم چومے رب اس کی قسم فرمائے اور میں عبدالعنی چشتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ برکت دے اللہ آپ کی خطابت میں میرا ایک جملہ سنیے جو رب ہم جیسوں کو کہے کون تم خیرہ امت عزت اور کس بلا کا نام ہے سیال کوٹ والو تم بڑے بازاؤک لوگو سنو اللہ فرماتا ہے کون تم خیرہ امت تم بہترین امت ہو اور میں نے کہا اے زلیلو ساڑھی شان پچھنی ہوئے رب کو لو پچھو اچھی آوازنال بولو اچھی آوازنال حکومت کسی کو ستارہ امتیاز دے دے وہ بڑے نخرے کرتا ہے بین یاد رب بین یادوں کے کہہ رہا ہے کون تم خیرہ امت یہ صرف وہ لوگ جن پر احتیاط کا بہت غلبانہ ہو عشق کی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں وہ سن لیں اور جس سے برداشت تو کر لیں جس سے نہ ہو میرا جملہ واپس کر دینا میرا جملہ سنیے توجہ سے چشتی صاحب لطف نہ آئے میرا جملہ واپس کر دینا میکے مولویان دی بھولے جنہم رب اچھے چنگا آندہ ہے حشر دے ہڑے انہوں گندہ آکسی آپ میں سے جس نے سبحان اللہ نہیں کہی بتا نہیں وہ کہاں سے آیا ہے میں اپنی تقریر شروع کر چکا میں انتظار نہیں کروایا کرتا کون تم خیرہ امت انتم بہترین امت ہو بہترین امت ہو یا اللہ ہم میں تو مجرم بھی ہیں گناہگار بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں داتا صاحب بھی ہم میں ہیں خواجہ غریب نواز بھی ہیں غوث پاک بھی ہیں مجدد پاک بھی ہیں لیکن یا اللہ ہم سے گناہگار بھی ہیں اور تو بین یاد ہو کے سب کچھ جان بودھ جگہ رہا ہے تم پہترین امت ہو فرمایا اکل کر میں تیرے آمال دیف کے نہیں کہہ رہا نسبت یار دیف کے کہہ رہا کیا بات نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ مسرہ کے حق کا لسلت و جمعہ مفتی محمد اکبال چشتی سا ویسے ویسے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بغیر نام لیے کتنا بغیرت قسم کی شہ ہے وہ جسے محمد کا کلمہ بھی عزت والا نہ بنا سکے رہ گئے ہو اللہ بھی قسمے رہ گئے ہو اچھی بولو اچھی بولو جو کلمہ ناپاک کو پاک بناتا ہے جو کلمہ پچھلے سارے گناہوں کو صاف فرماتا ہے پتہ نہیں اس نامراد نے کیسا پڑھا ہے کہ پاک بھی نہ ہو سکا عزت والا بھی نہ ہو سکا اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے عزت اللہ کے لیے والی رسول ہے ہی اور اس کے رسول کے لیے اور آگے شیدی بات ولی المومنین اور عزت ایمان والوں کے لیے اور میں بالکل سادہ سادہ بات کرنے کا آدھی ہوں عزت اللہ کے لیے عزت اس کے رسول کے لیے عزت ایمان والوں کے لیے اب سادہ ترجمہ کروں عزت کا خالق اللہ قاسم محمد الرسول اللہ جن کو نبی کا صدقہ ملی ہے وہ بولیں عزت کا خالد اللہ قاسم محمد الرسول اللہ اب اگلا جملہ سنیں گے میرا نبی ہے عزت بانٹنے والا جو جو محمد سے لیتا جائے گا وہی عزت والا ہوتا جائے گا اور میرا سادہ سا سادہ سا جملہ ہے بھائی جان سادہ سا جملہ ہے اسے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں نبی کے دروازے سے کمینے اور زلین نہیں مانگتے یہ وہ در ہے جہاں صدی کو جبرائیل مانگتے ہیں جن کو سمجھ آئی ہو وہ تو کہہ لیں میں یہ جملہ پھر کہہ رہا ہوں میں یہ جملہ پھر کہہ رہا ہوں اور حضور بلکل برملہ کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ سے کہہ رہا ہوں خدا کے گھر میں کہہ رہا ہوں یہ درے محمد ہے کوئی گاہ نہیں آندھے جاندے رہے ہیں حضور دعا دیکھ کر سنو ہاں ادھر دیکھیں میری طرف جو جملہ میں کہہ رہا ہوں نبی کے دروازے سے آپ تو جو میری طرف کریں نبی کے دروازے سے کمینے اور زلیل نہیں مانگتے یہ وہ تروازہ ہے جہاں صدیق و جبرائیل مانگتے ہیں اور میرے نبی کے میرے نبی کے پانٹنے کا رنگ بھی بابا ہے رسول کرم نے قرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں جنت دی انہوں نے خوش ہو کے لے لی سرکار نے فرمایا عمر ہم نے تمہیں جنت دی انہوں نے خوش ہو کے لے لی باریہ عثمان غنی کی فرمایا تمہیں بیچی ہاتھ دو گئی ہاتھ دو گئی ہاتھ دو گئی مدینہ کے تعددار کی فری بانٹے بانٹے بیچنا شروع کر دی یا رسول اللہ صدیق اپر نونج جیتی جے عمر پاک نونج علی پاک نونج ساتھ پاک نونج کہ عثمان دیواری بیچ چند لگ پہ فرمایا جب کر میں مالک کا جنت دا فری بندہ میری مردی بیچا میری مردی ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا ذوق ملان کریں میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں سنیے میرا جملہ سنیے نبی پاک نے جنت دی صدیق اکبر نے لی اب میرا جملہ سننا اگر جنت نبی کے لیے دینا شرک ہوتا نبی نہ دیتا لینا شرک ہوتا صدیق نہ لیتا نبی نے جنت دی فاروق اعظم نے لی اگر جنت دینا شرک ہوتا میرے نبی نہ دیتے لینا شرک ہوتا فاروق اعظم نہ لیتے اور نبی نے جنت بیچی اسمان نے خریدی چیز مالک سے خریدی جاتی ہے اگر اسمان میرے محمد کو جنت کا مالک نہ سمجھتے تو خرید دے کیوں چلیں دیکھئے میں نے کہا نبی کے صحابہ حضور کی امت میں سب سے افضل و عالی بزرگ و برتر خدا کی مخلوق رسول اللہ کے اہلِ بیت اور نبی کے صحابہ ہیں سننیجئے میرے یہ بات سیدہ دہرہ پاک کو جنت کی سرداری دی حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کی سرداری دی انہوں نے لے لی صحابہ کو جنت دی نام لے لے کر انہوں نے بھی لے لی ادھر میری طرف دیکھنا بندہ صحابہ اور حالِ بیت کی بارگاہ میں عدب درخواست کرے قبلہ آپ نے حد کر دی ہے حساب و کتاب ہوگا پہلے موت آئے گی پھر حساب و کتاب ہوگا پھر جنت کا فیصلہ ہوگا نبی پاک نے کمال کیا مدینے میں بیٹھ کے تمہیں دے دی تم بھی لے کے خوش ہو وہ جو حساب کتاب والا مسئلہ ہے وہ کدھر گیا صحابہ نے کہا جب کر تیری ماری گئی مات ہم سے پوچھ نبی جس کو ہاں کر دے خدا نہ نہیں کرتا جسے نبی نہ کر دے خدا ہاں نہیں کرتا اور اگلا جملہ بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ توجہ سے سن لیں گے صحابہ نے کہا اللہ نے یہ اصول لکھتا ہے کہ وہ حساب و کتاب کے بات جنت دیتا ہے اور یہ محمد ہے جو بغیر حساب کے جسے چاہے کہ کتاب کر دیتا ہے دیکھیں بھائی جتنا بڑا اتماعہ ہے جب آپ کا موڈ ہو تو نعرہ سارے لگائیں نعرہ ہے رسالت اے جڑے بار آلے بیٹھے ہو تسی بھی جواب دے ہو تو آڈے جو جڑا بندہ عمرے دے ٹکٹ واسدے ہیں جڑا نبی پاک دے پیارے چاہے صرف وہ جواب دے پنجاب عمرہ کر لو مدینے دال پیار نہ ہوئے تکی بیدا اے ضرور ہی نہیں جنہوں ٹکٹ لے بے اوہی خوش قسمتیں اوہ خوش قسمتیں جڑا پیار نبی دی محفلے چاہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اجھے ادھر دیکھئے میری طرف میں ایک بدے کی بات کرنے لگا تھا میرا نبی مالک ہے یہ حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور جنت کی چابیاں اللہ مجھے عطا فرمائے گا عزت دینے کی چابی اور اللہ کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی میں عزت دینے کیوں کہ چشنی بندہ ہوں میں اس کا لطف لوں گا سارے خزانوں کی ساری چابیاں مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہوں گی میں قد قد سوچنا پھر کڑے گڑا میرے محمد عربی دے ہاتھ میں ویکھے خدا کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں محمد عربی کے ہاتھ میں ہوں گی آپ ادرات میں پریشان نہیں ہونا آپ سننی لوگ ہیں آپ پوچھیں کہ وہ کیوں میں ساری چابیاں ہز اردے ہتھ میں چاہ جانے مرن نوک کرنی موجو بھئی کے میں پوچھیں کرنا پنجابی ہے جگال کرنا اللہ نے فرمانا ہے سونے ہاں تنہوں امت دی بڑی فکر سی اپڑ چابیاں میری رحمت اپنی جنت اپنی امت نو آپ پہ ہی وانڈ محبوب آپ ہی تقسیم کریں ویسے لوگوں دیا ہے بول اللہ جی اللہ جی ہم دعا آپ کی عبادت کرتے تھے اور ہم تو کہتے تھے اللہ جی دیتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے سجدے کر کر مر گئے لوگوں کو بتا بتا مر کے نبی کچھ نہیں کرتا تو نے چابیہ ادھر پکڑا دیں ہم کدھر جائیں اسیدے سننی لو جڑا بندہ داتا در بار دال لینڈہی 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 لگ جانتا ہے محمد جنت بندے لینڈہ سواد نہ آگئے اور میرا امام امام احمد رضا کتنا کام کا بندہ ہے اس کی شان میں صرف ایک جملہ کہوں گا لا حول ولا کہو شیطان نظر نہیں آئے گا احمد رضا کا نام لو گستاخ نظر نہیں آئے گا بڑا پاور فول آدمی ہے امام احمد رضا سنیے امام احمد رضا بڑی مد اقلار بات کر گئے کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے آلہ حضرت پتھان تھے نا اور پتھان کا ایک عجیب بس ہوتا ہے اگر پتھان پیدب ہو تو اس کی داری سے نصوار کی بدبو آتی ہے اور پتھان نبی کا نوکر ہو تو اس کے ایک ایک جملے سے اس کے محمد کی خوشبو آتی ہے یہ دوسری قسم کا پتھان میرا احمد رضا خان ہے اور پتھان کی ایک بات ہو تو اسے کونے یہ پاملہ کرو کہتے ہیں ہم کرے گا اگر موقف صحیح ہو کہتے ہیں ہم کرے گا ہمیں کوئی روک نہیں سکتا آلہ حضرت پر کسی نے کہا کہ نبی سے مانگتے ہو تو میں ہم مانگیں گے بڑے ڈلے بولے مانگیں گے اور صرف مانگیں گے ہی نہیں مانگے جائیں گے تم دنیا میں روکنے روکتے ہو مانگنے سے ہم دنیا میں مانگیں گے قبر میں مانگیں گے حشر میں مانگیں گے اور مو مانگی پائیں گے احمد رضا یہ بات کیا ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے وجہ کیا ہے یہ جملہ سن کر دعا دینی ہے آپ نے فرمایا لوگ کو رب نے محمد عربی نو وندن نہیں بنایا ایسا نو منگر نہیں بنایا بڑا بڑا سادہ جملہ بڑا پڑے حلی کیا مولوی ہوئے نا تو اوکھیاں اوکھیاں کرنا کرتا ہے تو آڈی تراندہ ہی ہوئے تو پھر سوکھیاں کرنا کرتا ہے تو میں کوئی اٹھا پڑے حلی کیا مولوی تو ایکو نہیں پہ سوکھیاں کھال کرنا کا آلہ حضرت آندہ نے رب نے نبیہی نو بنایا وندن لئی سانو بنایا منگر لئی سوڑے نے وندن نہیں چھڑنا آسا منگر نہیں چھڑی میں پھر کہہ چھڑنا ہے ایڈا ایڈا نوجوان تو سریلا خطیب آکے جملہ پھر تو میں نے خوشی ہے نا یہ تو چلو ایک شیر پڑھن کے مجموع لوٹ لہنگے کیسی سے بے سورے لوگوں بے سورے لوگوں کو لئی کو چھوڑا ہے آلہ حضرت آندہ نے سوڑے نا رب نے نبیہی نو بنایا وندن لئی سانو بنایا منگر لئی نبیہی نے وندن باندھ نہیں کرنا سا منگر باندھ نہیں کرنا جڑے جڑے مانگا تو مدینہ دے تاج دار دے اٹھئے وادنہ بولو اور محبت سے بولو آلہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو جنت کی چابیاں رحمت کی چابیاں ساری مصطفیٰ کے ہاتھ میں محبوب خود جنت پانٹو لین لگ جائے گی چشتی صاحب جدو اس لینے جو تک ہو گئے نا کتے بابا فرید ہونے کتے داتا صاحب کتے جماعت علی کتے مہرے علی کتے شیخ العدیس کتے احمد رضا اس دن بڑا عجیب حال ہونے اس دادہ نے شگیردہ نو آکھنے پتر اگے ہو کے لیل ہو فیرہ نے مریدہ نو آکھنے کہا کہا تو اگے ہو کے لیل ہے انہاں اکڑا استاجی اتھے پہلے آپ لیندے سے وہ پہلے تسیت باد جاتا پہ انہاں کہا چھپ کر آج جنت لینڈ نالون لینڈ کھلون دی چاست بکری ہے اللہ جی تجھے اچھی طرح پتہ بھی ہے ہم نبی سے نہیں لیتے اپنا رابعوں کے پر واہ دیا آدھا کی نہیں تھی ہمیں نبی سے لینے کی اب کس مو سے جائیں تبلیغیں کی دھر گئی تدریس کی دھر گئی تقریر کی دھر گئی چلے کی دھر گئے دھکے کی دھر گئے وہاں زلیل ہوتے رہے یہاں ہوں اب بتا ہے اللہ کی طرف سے جواب کیا آئے گا اب کمینو تمہیں کہا کس نے تھا اس سے بگاڑ کے رکھی جس نے مجھے خدا منوایا میں نے جتنا بڑا جملہ کہا ہے اتنا بڑا جواب نہیں آیا اس سے بگاڑ کے رکھی جس نے مجھے خدا منوایا جن سجدوں پہ مان کرتے ہو یہ سجدہ سکھایا کس نے تھا لینی ہے تو ادھر سہی لو آلہ حضرت امام احمد رضا بڑا انصاف پسند بندہ ہے اہمین لوگاں تماشاں بنایا بڑے سخت سخت کیے دیکھو میں ابھی بتانے لگا ہوں کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینہ ہی نہیں اسے کہتے ہیں احترام ملکیت بھئی ہر کسی کی احترام ملکیت مانو کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینہ ہی نہیں خلد میں پہجاریزہ پھر تجھ کو کیا گستاخوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بھئی تیری دوزخ سے تو ہم نے کچھ نہیں چھینہ ہمارے ساتھ جلتا کیوں ہے اور ہم جنت میں پہنچے تجھے پریشانی کس بات کی جہنم تیرے لیے ہے جنت ہمارے لیے ہے آلہ حضرت سے پوچھیں حضور یہ اتنا بڑا قیسطہ کہہ دیا کہاں مولوی تجھے پتا نہیں ہے جہنم محمد سے چلنے والوں کے لیے ہے اور جنت محمد عربی سے پیار کرنے والوں کے لیے ہے اور بڑا بلیاد ہے بڑے بدلے لیتا ہے جنت کی ہر چیز پہ رب نے نام محمد لکھوا دیا ہے جنت کی ہر چیز پہ ماشاءاللہ بولیں دروازے پر نام محمد جنت کے برتنوں پر نام محمد درختوں پر نام محمد آپ سوچتے ہوں گے یہ ہر چیز پہ نام محمد کیوں لکھا گیا میں ساتھی بات بتانے لگاؤں فرمایا پیارے جن کو نام محمد والی شہواری نہ آتی وہ موٹھا کے ادھر نہ آئیں مزاد جنتی ہو تو نام محمد والی شہے سے بھی پیار ہو پھر بڑی مشکل سے ہم نے کوشش کی ہمسائیوں کا بھی خیار رکھنا چاہیے جہاں نبیوں کا نام ہو وہاں یہ جانی سکتے جہاں ولیوں کا نام ہو وہاں یہ جانی سکتے صحابہ اور حل بیت کا نام ہو وہاں یہ جانی سکتے اور جنت میں یہ سارے نام ہوں گے کہیں غوثِ آزم ہاؤس کہیں غریب نواز ہاؤس کہیں داتا ہاؤس کہیں مہرِ علی ہاؤس اور کہیں صدیق ہاؤس کہیں فاروق ہاؤس تو زیدہ تو بھی سبحان اللہ نہ بولنا وہاں تو سارے اور نبی پاک کا نام تو ہر جگہ ہے پھر ہم نے سوچا یا اللہ یہ نبیوں ولیوں کا نام آ جائے یہ بیچارے تو ادھر جاتے نہیں بڑی مشکل سے ایک جگہ تلاش کی ہے مل گئی ہے جہاں کسی نبی کا نام بھی نہیں کسی ولی کا نام بھی نہیں پریشانی حل گئی اور وہ جگہ ہے جہنم ان کے مزاج کے مطابق نہ کسی نبی کا نام نہ ولی کا نام اور مشوراتیں نہیں لگا ہوں نبیوں اور ولیوں سے چلو گے تو جہنم میں جا چلو گے نبیوں ولیوں سے پیار کرو گے تو جنت میں جا مزا کرو گے اور دیکھئے یہ حشر کا دن بھی واد واد دن ہے نبی پاک علیہ السلام نیا جوڑا زیب تن فرمائیں گے سر پر تاج شفاعت سجائیں گے مقام محمود پہ جلوہ گر ہو جائیں گے اے ذرا میرے والد کو دھم اگلی گل کریں بھائی جی میرا نبی خوبصورت میں اس جوڑے کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا اب میں اتنا پاگل مولوی نہیں ہوں کہ بے اوقاتا ہو جاؤں کسی کے غریب باپ کے بیٹے نے لڑا بننا ہو تو وہ پیسے چاہے کرد لینا پڑے لڑا بنانا کے لیے تو جوڑا بڑا سپیشل قسم کا تیار کرواتا ہے کہتا ہے ایک کی تو دین نہ ہوتا ہے دولے کا اس دن تو کم از کم میرا بچہ یہ نہ سمجھے غریب کا بچہ ہوں غریب کو یہی رہنے دو باپ کو یہی رہنے دو حشر کا لڑا بننا ہے محمد نے جوڑا ہے رب کی رحمت کا کہ میں جو راگلا جملہ کرنا کہا ہوئی پیار نل سن لو جوڑا جیو جیو بندہ مرضی اچھا ہوئے کہ بندہ ہوئے کالا کروٹا جوڑا کی کرے لیکن خدا دی رحمت دا جوڑا ہوئے کہ محمد عربی پاوے یا اللہ جوڑا خوش ہوئے یا اللہ انہوں نے منظر ضرور بکھا ہوئے میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ بات کہہ رہا ہوں کائنات میں بڑے لوگ ہیں جو کٹے بھی ہیں بڑے لوگ ہیں جو لٹے بھی ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں جتنے کٹے اور لٹے ہیں خدا دیکھ کے نہیں کٹے جتنے کٹے ہیں خدا دیکھ کے نہیں کٹے اور جتنے لٹے ہیں خدا دیکھ کے نہیں لٹے اللہ کی حزت کی قسم جتنے کٹے ہیں حسن محمد کے کٹے ہیں اور جتنے لٹے ہیں حسن محمد کے لٹے ہیں اب میں اپنے سننی بھائیوں سے سنیے میرا جملہ سنیے میں اپنے سننی بھائیوں سے میں نہیں چاہتا اس جملے پر کچھ چپ رہے بخیر ترین بندہ ہوگا جو اس جملے پر چپ رہے میرا جملہ سنیے پہلے ترجع سے چشتی صاحب اللہ کی قسم یہ حسن محمد ہے جس نے سارے زمانے بھی لوٹے خدا کے خزانے بھی لوٹے آپ کو بتایا جب خلیفہ تم رسول بلا فصل افضل البشر باد جناب سیدنا ستی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک پر لٹ گئے سارا کچھ قربان کر دیا قربان کر کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کانٹوں کا بخیہ لگا کے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے رب کائنات نے فرمایا جبرائی یا اللہ کیا آڈر ہے فرمایا جاؤ جا کے ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو میرا یہ جملہ سنیے ارے جو محمد پر لٹتے ہیں انہیں خدا کا سلام آتا ہے میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں جتنے لٹے خسنِ یار پہ لٹے اور جتنے کٹے خسنِ یار پہ کٹے نہ 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 اسے قسم لگے جو اس بات پہ نہ بول سکے میں کس کس کا نام لوں میں کس کس کا نام لوں میں چاہتا ہوں نیچے سے اوپر کو جاؤں اوپر سے نیچے کو آؤں میری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کسی دور میں غازی آمیر چیمہ شہید دکھتا ہے دار پہ چڑھتا ہے کسی دور میں غازی آمیر عبد الرحمان وہ شہید ہوتا ہے کسی دور میں غازی ممتاد یہ وجہ کیا ہے اور میں نے کہا جھلے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہر زمانے میں نام محمد پر کٹ کر آشق بتاتے ہیں کٹنے کا مزائی حسن محمد میں ہے یہ تھوڑی بات ہے یہ تھوڑی جھلے ہوگا ہے ادھر میری طرف دیکھیں یہ تھوڑی بات ہے مجھے بتائیں سزا موت سن کر کوئی جھومے نہیں اس طرح نہیں اتنے پروٹوکول لینے والے ذرا سی سزا ہو جائے تو ان کے چیرے دیکھنے والے ہوتے ہیں مجھے بتاؤ نا وہ کون سی پاور ہے کہ سزائیں موت ہو کے تو پتہ چھومنے لگ جائے ارے نبی کے آشق کو بتا ہوتا ہے محمد کے نام کی سولی میں جتنا مزا ہے اتنا پخت اور تاج میں ابھی مزا دائی ہے میری بات زرا اللہ آپ کو خوش رکھے میری بات زرا شعور کے ساتھ سننا جذباتی ہو کے نہ سننا شعور کے ساتھ سننا غازی ممتاز قادری صاحب نے اپنے باپ کو کیا کہا تھا سزائے موت سے پہلے انہیں کہے اببا تسی ہر گئے ہو میں جت گیا اببا تسی ہر گئے ہو میں جت گیا انہیں کہے اوہ پتر کیوں فرمایا تسی بچانا چاہتے سو کہ میں محمد دیناتے قربان ہونا چاہتا سا میرا یہ جملہ سننا غازی ممتاز قادری بچانے والوں کو وشکست دے گیا اور سولی کا آدھر کرنے والوں کو سولی کے چڑھا کے خود محمد کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور نا 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 دو چار بندے نعرہ نہ لاؤ میں تو اڈکولیس واسطے لوایا ہی نہیں اور چشتی صاحب میرا یہ جملہ سن لیں شوہر مچا ہے مولو نہیں جو ہم بچا لیتے میں کہا کیا کرتے تم بچا لیتے تو اپنے جلسوں میں گشیٹ چے اس بچارے کو کبھی اکبال چشتی کے جلسے کی زینت بنتا کبھی عبدالحمید چشتی کے زینت بنتا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے وہ قربان ہو کے اس صحف میں جلا گیا ہے جس کا امام حسین ہے اور امیر حمدہ ہے مولا حدری حدری مولا حدری بڑے بڑے لوگ ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لشکر بھی بناتے ہیں صفاہ بھی بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں لیکن نام محمد پہ جب بھی کام آتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والے آتے ہیں اونجی آواز سے بولو گے پھر میں اگلی بات کروں گا کوئی سنڈی خاموشنا رہے اونجی آواز سے بولے مجھے بتائیے غادی المدین شہید کا نعرہ کیا تھا اور سوال پیدا ہوں تھا اے کودا میں جواب آپ ہی دے جاؤں جی اگر غادی صاحب شہید ہو گئے ہیں خوشی سے حضور پر کٹ گئے ہیں تو انہوں دکھ کیے میں کہا سانوں دکھ کیوں سنن لو میں کہا بابا قید اعظم بڑا نرہا دے بابا قید اعظم انہوں سے اکن رہا دے میں کہا بابا قید اعظم آندہ ہے میں علم الدین شہید دا وکیل بنیا تیر رب میں نے بانی پاکستان بنا دیتا ہے ظالموں میرے بنائے ہوئے پاکستان ہے جو محمد دا چوکی دار مار چھٹے آجے ہمیں غازی صاحب کی شہادت پر کوئی افسوس نہیں ہے یہ پیروکار کیوں کہتے ہو پھر غازی تیرے پیروکار بے شمار بے شمار یہ انہوں دے مرانت احتجاج ہے تو سم پیروکاری کا دی کرنی ہے پیروکار کا مطلب یہ ہے غازی تو جیت گیا جب بھی کبھی ضرور پڑی ہم جان بجائیں گے نہیں محمد پہ لگائیں گے کہ نبی پاپ دا حسنے میں گوھر جملہ آتا ہوں مرپینڈو جیان دے سوا دی جیان خدا دی قسمیں خدا دی قسمیں صاحب زادہ صاحب نبی پاپ دے حسنو بچوں کڑ لو نہ مرن دی چاستے نہ جی مندی چاستے پی گئے ہوئے اس جملے نوی میں اللہ دی قسم کیوں کہا کھڑ لگاں حضور دے حسنو بچوں کڑ لو نہ جیر دا سواب دے نہ مرن دا سواب سلام حسنے یار کو جس نے جینے کو بھی لطفاً دول کر دیا مرنے کو بھی سوابی کر دیا آپ قرآن مجید پڑھیں اللہ قرآن میں خرماتا ہے خالق الموت والا حیات لیبلو واقم ایوکم احسن واملا اللہ کہتا ہے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں عزماؤں اچھے عملوں والا قون ہے اللہ کہتا ہے موت بھی امتحان اللہ زندگی دے کے بھی امتحان دیتا ہے مات کے بھی امتحان یا اللہ پیپر کیا ہے فرمایا پیپر میرا محمد ہے زندگی دوں گا میرے نبی کو مانتا کون ہے موت دوں گا قبر میں پہچانتا کون ہے چلو قرآن کی ایک اور حیات پڑھ دیتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سادہ سادہ جمعہ کرنا اللہ فرماندہ ہے میں سارے انمارسان اس تو تھوڑا جہاں پہ چل کے اللہ فرمانے لے فبئیہ اللہ ربکم آتو کا زبان میرے کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اے تھوڑی نعمت ہے میں تو انمارسان سابزادہ احمد رضا صاحب پیاری شخصیت ہیں یہ کسی بندے کا گلہ دب ہیں کہہ جی میرا اور قصان نے کہا حضور گلہ دبانے والے نہیں ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے ان کا گلہ احل سنت کا گلہ ہے اور یہ سیال کوٹ میں احل سنت کا عزت والا گھر ہے ہماری عزتوں کا نشان ہے شیخ العدیس کا گھر رحمت اللہ لے لیکن سنیے اگر کوئی بندہ کسی کا گلہ دبائے اور اس کو کہہ رہا ہوں یار کچھ پر میرے کتنے احسان آتے ہیں انہیں کہہ جیے تھوڑا جڑا ان پر کر دے ہو تو میں کہہ بے نیاد ربا مارن تے بھی احسان کرنا ہے بڑے ڈلے بولے ہو میں کہہ مارن تے احسان کرنا ہے بچے روندے رہ جاندے ہیں اببہ مار چٹنا ہے پیو روندہ رہ جاندے ہیں پتر مار چٹنا ہے بے نیاز جو احسان کرنا ہے فرمائے مولوی تے انہوں نہیں پتا مارنا تھا ملاندہ کے دن آلا تو اسی اچھی آواد نہ نہیں بول سکے فرمائے تے انہوں پتا نہیں موت آئے گی تو قبر میں اتیدار کس کا ہوگا یہ میرا احسان سمجھ کہ تجھے مار کے محمد سے ملا دیتا ہوں اچھا بھائی جی انگال سنو نبی پاک علیہ السلام کے سر پر تاج شفاعت جہڑا بندہ اس موقع تو سبحان اللہ نہ کہ چشتی صاحب وہ سنو میں ان کی آنکھا سر پر تاج شفاعت جنتی جوڑا زیب تن میرے آقا بیٹھے ہوں گے مقام محمود پر اور ساری کائنات ہوگی محمد عربی کے قدموں میں عزت کس کو کہتے ہیں میں جو تے بڑا پیارا جملہ اکھنڈ لگا ایک حدیث ہے یو شہر الناس و علا قدمیہ حضور فرماتے ہیں لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا علماء اس پیس کو جانتے ہیں میں تو آڑے نل تو آڑے مطلب بھی گال کرا لوگ کہاں دیں نہیں حشر میں کیا ہوگا میں کہ ساڑا عشر ہونے حضور دے قدموں پر اسا حضور دے پیری پہ جانے نبی جانے دے حشر جانے جنتا ہے موڈ ہوئے بولو اچھا مقام محمود مقام محمود کسے کہتے ہیں اللہ اگلے پچھلیاں سارے انہوں کٹھیاں کر کے میں انہوں ترجمہ کرنے لگا جب بلکل کسے رکاوٹ تو بغیر جدو انکار شدہ تو بھی پھر سانوں پر ہی ضرورت داب داب کے ترجمہ کرنے اے انہوں جملہ سن لو اللہ اگلے پچھلیاں سارے انہوں کٹھا کار کیاکسی کرو حمد محمد آپ پریشان نہوں حدیث ہے اللہ اگلے پچھلے سب حمد محمد ویان کرو پریشان ہو گئے محمد کسے کہتے ہیں جس کی بار بار حمد کی جائے وہی تو میں کہہ رہا ہوں یا اللہ کنیاں ناتاں پڑیئے تیرے نبی دیاں اے انہوں نظرہ تمہیں جن فرمایا اے نیاں پڑو اے نیاں پڑو کہ گستاخ خاندہ حشر ہو جائے بڑے ڈھلے بول دے واللہ دی کس میں تجھے تھوڑا جہاں ہوتے بولا دے حشر حشر مجھے پتا ہے حشر کا معنی کیا ہے لیکن میں ایک اور لطف لینے نہیں رہوں کہہ جی حشر کیوں یہ حشر کیوں اور میں کہہ اکل کر میرا نبی جنتی جوڑا زیبے تن فرماوے سر دے ہوتے تاج شفاعت سجاوے مقام محمود تے جلبہ گھر ہو جاوے ان حشر نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں دیکھتا ہوں کون کون سنتا ہے آنشے کو اتنا دیکھو میرے نبی کو کہ آنشے کھوں کا حشر ہو جائے اور آنشے کو اتنا پڑو اب محمد کی ناتے کہ گستاخوں کا حشر ہو جائے میں ایک مشورہ دینے لگا ہوں دو تین ہزار بندے کیا جلسہِ عظمتِ رسول برداشت نہیں ہوتا حشر کو کیا بنے گا سارے حضور کی سنا خانی کریں گے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آگیا اور اس بات پر ختم کروں گا ایمان کس چیز کا نام ہے ال ایمان بین الخوف بردی جا ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانہ قیفیت کا مطلب کیا ہے نہ ڈر ختم ہو نہ امید ختم ہو جو ڈرے نہ وہ بھی مومن نہیں اور جو امید نہ کرے وہ بھی مومن نہیں بعض لوگ تقریریں کرتے ہیں میں علماء علیہ السنت کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مبلغِ عذاب ہیں اور حضرت اس قسم کی تقریر کرتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سرکار کی امت کے کچھ حصے کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کے جائیں گے ظاہر ہے جس جس کے امام ہوں گے لے جائیں گے ان کو کہتے ہیں اللہ کا عذاب بڑا ترتناب اس کا مذاق نہیں اڑانا قرآن ہے بلکل بشک جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میں نے کہا جی آگے کہ عذاب دردناب پھر پکڑ سخت میں نے کہا تھوڑا جیانا بلکل جلاد ہی بن گئے ہیں عذاب دردناک ہے کوئی شک نہیں پکڑ سخت ہے کوئی شک نہیں میں نے کہا تھوڑا سا آگے بھی چل جی آگے کیا میں کہا اس کا عذاب بڑا سخت ہے تو اس کی رحمت کی بھی حد کوئی نہیں اونچی آواز سے بولیں اچھا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے تو میں نے کہا اس کے بخشنے کی بھی حد کوئی نہیں یہ بات غور سے سن لیں میں مولانا شفیق چشتی صاحب کی ساری محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے آج کے اصل دائی تو میرے بھائی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن یہ بات آپ کو کبھی بھولے گی نہیں انشاءاللہ سنیے عذاب سے ڈرو رحمت کی امید کرو یہ ہے ایمان در مکے تاوی مومن نہیں امید ترٹے تاوی مومن نہیں مومن کون ہے درے بھی سہی امید بھی کرے اب آپ تائیں کہ مولوی صاحب میں نے کہا میں آپ کی طرح کا بندہ ہوں ابھی آپ کو منٹ میں سمجھاتا ہوں اگر نہ سمجھے تو میری تقریح کرنے کا فیدہ کیا ہوا میری طرف دیکھیں ہی در در نہ دیکھنا یہ جملہ قدا ہو گیا ساری تقریح قدا ہو جائے گی پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے آمال دیکھے تو ڈرنے لگ جائے اور وسیلہ سرکار دیکھے تو مچلنے لگ جائے تو آٹے جو جڑے جڑے بندے نبی دے وسیلے نال بخشی جنہے ہو تو اچھی سبحان اللہ آکے بلکل اگر سنو جنہوں کمائی دے مانے انہوں واسطہ اللہ دا ہو بلکل نہ بولے جنہوں نبی دے گدائی دے مانے سدیج تو لے کے آخرت تک سارے بولو جنہیں کمائی نال بخشی جنہے ہو نہ بولے جنہیں گدائی نال بخشی جنہے ہو بولے سنو توجہوں سے میرا یہ جملہ ارے ڈر یہ ہے آمال دیکھ کے ڈرنے لگ جائے امید یہ ہے وسیلہ یار دیکھ کے مچلنے لگ جائے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رنگ آمال دیکھ کے پکڑنے پہ بھی قادر ہے اور چہرہ یار دیکھ کے چھوڑنے پہ بھی قادر ہے آپ میں سے جس کو سمجھ آئیے وہ خوشی خوشی کہہ دے سبحان اللہ میری مجبوری ہے کہ میں اپنی تقریر میں مجھے لطیفے آتے ہی نہیں بگرنا میں آپ کو ضرور سناتا اور دوسرا مجھے مسجد کا بھی حیاء ہے خدا کا گھر ہے یہاں لطیفے تو نہیں چل سکتے کیا خیال ہے آپ ہم سننی جو ہوئے حیاء تو ہوتا ہی ہمیں ہے پھر سنیے توجہ سے جملہ میں کہہ رہا ہوں آمال دیکھ کے پکڑنے پہ بھی قادر ہے صورت یار دیکھ کے چھوڑنے پہ بھی قادر ہے میرے سر تے قرآن رکھو جھوٹے تے خدا دی لانت میں نو رب تے سو فیصد امیدے رب ساڑھے فیصلے آمال دیکھ کے نہیں کرے گا چہرہ یار میں اگر کرے گا میں اگلی گالوی آخن لگنا جے چونکہ میں چشتیاں میں راز قدر رکھے کوئی نہیں دشمنہ سڑتیاں رہ جانے اصلا سونے دے خسندی ویلے چپسے آ جانے نانا تو آڑے جو جنہا موڈ ہے وہ بولو ہر بندہ نہ بولے اے دشمنہ سڑتیاں رہ جانے اصلا حسنے محمدی فیل بخشے آ جانے جنہیں بخشنا جانے ادھر آپ چکو میں کوشش پوری کریں گا کہ توانو توڑتا کپڑھا جی آپ پہ پچھے رہ جاؤ تو اور گالے چشتی صاحب اگلا جملہ سمنو میں اللہ دی قسم چوکتے آکھر لگنا دشمنہ سڑتیاں رہ جانے راب نے محمدہ کمیوے کے چھاڑ دے رہے گا اسے کمیوں نے سول اللہ دے اچھی بولو نالے میں بڑے رہانوں نائے تبلیگیں کوئی کبر میں جوتے پڑھیں گے اچھر میں جوتے پڑھیں گے میں کھاوے جوتیاں جدا وارس کوئی نہ ہووے وارس محمدی عربی ہووے دے بندہ جوتیاں کھاوے نالے میں محبت پیار دی گال پیا کرنا اے منو دسو جسانو جوتیاں پہن دل کدہ دکھے گا اوہ مجبور رب نہیں کہ ایک یار بھی خوش نہ کر سکے تو انہوں نہیں پتا لگا اس قلدہ اس واسطے نہیں بولے اوہ اللہ نے نبی کی خوشی کے لیے معاف کر دینا ہے چشتی صاحب میرے والد تک پہ تمہیں اگلا جملہ ایک تھا جیڑا رب نبی نی خوشی واسطے بنتالی نمازات چھٹ سکتا ہے اوہ محمد دی خوشی واسطے گناہ نہیں چھٹ سکتا آگ لگا بوس خطیب کی خطابت کو جو محمد عربی کی امت کا نبی سے مان دوڑے سلام کرو اسے جو محمد عربی کے ساتھ مان والا تعلق جوڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشتی صاحب سے جلوہ گری ہو گئی اور میں تو انہوں پہلے آکے ہے کہ میرے بعد دو خطیب نے دو وعدہ نام مبارک بھی اک کہے تھے کم مبارک بھی اک کہے خطیب پاکستان حضرت اللہ محمد محمد عبد الحمید چشتی صاحب خانے وال سے خطیب پاکستان حضرت خطیب پاکستانحن نمائیں نمائین تریکھنے خطیب پاکستانحن نمائیں چلیں سارے حضرات تشریف رکھیں الحمدللہ آج کے آپ کے خصوصی مہمان خطیب پاکستان منادر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الحمید چشتی صاحب وہ بھی تشریف لائے جوکے اور علامہ عبد الحمید چشتی صاحب ایک پہلے بیٹھے تھے مفتی عبد الحمید چشتی صاحب اب تشریف لائے جوکے اب سارے حضرات ایک نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اے جنہیں اے جنہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں یہ عرض کر رہا تھا اور اس بات پر توجہ فرمائیں اللہ ہمارے مقدر کا فیصلہ مزاج یار پہ کرے گا جن کو خوشی ہو اس بات کی وہ اونچی آباس سے بولیں لیکن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ہمارا بھی کام ہے کہ اپنے نبی سے وفا کریں نبی پاک علیہ السلام تو ہمیں بخشوائیں گے اچھا میں کیونکہ چھوٹا سا مولوی ہوں تو کوئی بیچ میں سوچ رہا ہوگا میں اس پر مہر لگوا دیتا ہوں بہت بڑے بندے کی امامِ اس کو محبت امامِ غیرت امامِ مفا امامِ حیاء آلہ حضرت امامِ حمد رضا آپ نے کمال کر دی کہتے ہیں ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا یہ ڈر امان ہے کہتے ہیں ڈر تھا بتا نہیں گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے یا آخرت میں حضرت جی پھر ہوا کیا کہا دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سرکار نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے احمد رضا دنیا میں بھی ہم ہیں بجانے والے آخرت میں بھی ہم ہی بجائیں گے مجددِ گولڑا سیدنا پیر مہرِ علی شا رضی اللہ حضران ہو انہوں نے بھی یہی بات کی کہتے ہیں یوتی کا ربو کا داستو سان فتردہ تھی پوری آس اسان لجپال کریسی پاس اسان یار یار تاجدارِ گولڑا کی بولی پر بھی آپ کو یقین نہیں ہے لوگ تو آج پتہ نہیں کون کون سے پیر بنے پھرتے ہیں میں ایک سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں حضرت جی تاجدارِ گولڑا کی عظمت کو میرے جیسے مولوی کیسے سلام کرے جسے ختمِ نبوت کے لیے وکیل محمدِ عربی نے چُنا ہو جتنا پارچی ٹکڑی ہوتی ہے اتنا وکیل ٹکڑا ہوتا ہے جتنا کیس ٹکڑا ہوتا ہے اتنا وکیل ٹکڑا ہوتا ہے تاجدارِ گولڑا تیرے مقدر کو شلام نبیوں کے تاجدار نے تجھے وکیل چُنا ختمِ نبوت پہ پہرہ دینے کے لیے وہ تاجدارِ گولڑا کہتے ہیں لج پال کریسی پاس ایسان سارے بولو کچھ نہیں ہوں دا اچھی بولو جس جس کو یقین ہے یہاں سے لے کر وہاں تک لج پال کریسی جنا نو یقین ہے سانو حضور لیکن آپ میری بات سنیں چشتی زاب آگئے ہیں اے بندہ آیا بیٹا ساڑھے برگے بندے نوے ایسے بھی کون سنگا ہے لیکن چلو کوئی گال نہیں سانم سکین نہ دی بھی سنگ لو میری گال سنگو توجہ نہ جڑا بندہ آکھر نہیں ہمیں حضور نہیں بچا سکتے ایسے بغیرت کیس کو تو میں کبھی جس کا سی نہیں کرتا جس کو نبی نہ بچا سکتے میں لانت بیٹھتا ہوں اس پر میں کیوں سے چھڑوں وہ تو ابلیس کی ستا کا کیس ہے بلکہ ابلیس کی ستا کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے بھی کہا گزرا ہے اس کی وضا یہ ہے کہ جب میرا نبی امت کو بخشوا رہا ہوگا ایک سائٹ پہ ابلیس کھڑا ہوکے دیکھ رہا ہوگا پیچھے اس کی نسل کہے گی ابباجی مروا دیا تو نے تو کہتا تھا محمد کر کچھ نہیں سکتا اور یہاں تو وہی ہوتا ہے جو محمد چاہتے ہیں ابباجی اسیتے سمجھتے سا ساتھ چاہنا ہے مروا چھٹے آئی اسے پتہ نہیں کہے ڈسپلن نظم و زفت تنظیم انہیں کہا تیرا بیڑا گھر کو وہ چھتر کھان دا ٹہمیت قادی تنظیم سانو پتا ہوں دا اسی تیری تنظیم میں جو بڑتے ہی نا جے نبی دے دار تو پھنڈر دے آتی ہوں دے کہ کئی لکھا لگ گے جدو شیطان اسے واسطے امام حمد رضان اکھے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے جدو شیطان بلکل تنگا جانے نا اپنے بچیاں کھلو تو انہیں آکھیں میرے پتروں پھر آج گال سونڈو چپ کر جاؤ آج تے اس نبی دی ایڈی تھا ایڈا ڈیکا ایڈا وجکا تے ایڈی شان ہے آج اے نبی اگر میرا بھی ربنو آخ چھٹے رب میرے کرتوت نہ ویکسی اپنا پاک محبوب ویکسی یہ تقریر ہو رہی ہے ہمیں نبی نہیں بجا سکتا میں کہے مبارک و جہنم مبارک و تجھے خدا کا عذاب مبارک و تجھے خدا کا عذاب اور میرا یہ سننہ سن لیں جسے نبی نہیں بجائے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جس پر میرا محمد کرم فرمائے گا وہی جنت میں جائے گا میں بات اس بات پر ختم کرنے لگوں ایک مولانا نے حشر کا نقشہ بیان کیا اور ہمارے اہل سنت کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے ان کو خدا کے خوف کی بات سنائی جائے خدا کا خوف عزت والوں کو ہوتا ہے اور عزت والے ہوتے ہی اہل سنت ہیں ایک بابے بچارے نے حشر کا نقشہ سنا نا تو بابا ہستہ ہستہ اٹھا آپ کو بتا ہے آج کال یہ اے سی کوچیں چلتی ہیں کوئی اے سی بند کر دے نا ڈرائور بدبخت کی کی وجہ سے ڈیزل بچانے کے لیے لوگ کے آنے دن یار گال سنی یا اے سی چلا یا کھڑکی کھول اٹھڑی واہ ہوئے مر گیا اے جو مولی صاحب حشر پہ دا نقشہ بیان کی طرح بابے نے سا بھٹن لگ پیا بابے دا بابا ہمیں تھوڑا جیاں ہوتے ہویا انہیں کہ مولوی صاحب ایک گالت دس ہو اے جوڑا حشر پہ دس دے ہو اس دن پاک محمد بھی حسن کچھ ہی کہا جوڑا سبحان اللہ کچھ نہیں ہوں جا انہیں آکے اس دن پاک محمد بھی حسن مولوی صاحب بھی شریف آدمی ہے انہیں آکے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبی حسن بابے دے اکھا ہے جو اترو آئے تو بابا نیمہ اوکے بین لگا انہیں آکے فر مولوی صاحب اے نا نہ ڈرا اے ڈا انہیر نہیں پہ گیا کہ محمد دے ہوندیاں مارے جائیے اپنے عقیدے پکے رکھو رسول اللہ نال وفاہ کرو جنتی عقیدے دنائیں حال سنت عقیدے اور آج آپ کو پتہ ہے بائیس جمادی حسانی ہے خلیفت الرسول بلافس افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق جناب سیدنا ستی کی اکبر ان کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہنے لگا ہوں رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ پاک نے جن کے ظاہر اور باطن کو اتنا پاک کیا کہ اللہ نے ان کے مومن جنتی ہونے اور ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا اس پوری جماعت کے امام اور قائد کا نام ہے صدی کے اکبر اونچی آواز سے کہلیں سبحان اللہ اس پوری جماعت کے امام اور قائد کا نام ہے صدی کے اکبر اونچی آواز نہ بولو پھر میں اگلی گل کر ساں نبی پاک کے مسلحے کے وارث کا نام ہے صدی کے اکبر ممبر نبوی کے وارث کا نام ہے صدی کے اکبر غار میں مصطفیٰ کو گود میں سلانے والے اور اب محمد عربی کے پہلو میں سونے والے کا نام ہے صدی کے اکبر اس پر بس اللہ خوش رکھے میرے ایک ایک بات سننے اور میری بات ختم ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہہ رہا ہوں یہ تصور چھوڑ دیں کہ فلان سننی اہلِ بیعت کو نہیں مانتا فلان صحابہ کو جو صحابہ کو نہ مانے وہ بھی سننی نہیں جو اہلِ بیعت کو نہ مانے وہ بھی سننی نہیں سننی وہ ہے جو دونوں کا نوکر ہو